بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ سرکاری ملازمین کے لیے آج کی اہم خبریں سرکاری ملازمین کے لیے سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ سرکاری ملازمین کے لیے بڑی رائت ڈومی سیل کا نظام آن لائن ای سیٹیفکیٹ جاری کرنے کا فیصلہ تفصیلات کے مطابق خیبر پختونخواہ حکومت نے صوبے بار کے عوام کی سہولت کے لیے ڈومی سیل سیٹیفکیٹ کا نظام آن لائن کرتے ہوئے شہریوں کو ای ڈومی سیل سیٹیفکیٹ جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس اسلحے میں چیف سیکٹری خیبر پختونخواہ کی جانب سے منظوری دینے کے بعد صوبائی محکمہ داخلہ نے صوبے بار کے ڈپٹی کمیشنرز کو احکامات جاری کرتے ہوئے فیصلے پر آئندہ سال فروری تک مکمل عمل درامت کرنے کی ہدایت کی ہے اس سسلے میں ایڈیشنل چیف سیکٹری محکمہ داخلہ کی جانب سے تمام ڈپٹی کمیشنرز کے نام جاری مراسلے میں کہا گیا ہے کہ چیف سیکٹری خیبر پختونخواہ نے صوبے کے عوام کو ایڈومی سیل جاری کرنے کی بازابطہ منظوری دے دی ہے اس لئے تمام ڈپٹی کمیشنرز اکتیس دسمبر تک نئے نظام کے تحت شہریوں کو ڈومی سیل سرٹیفکیٹ کا اجراء شروع کر دیں جبکہ آئندہ سال فروری تک تمام ڈپٹی کمیشنرز اس نئے نظام پر عمل درامت یقینی بنائیں اس حوالے سے تیار کیے گئے ایس او پیز کے مطابق درخواست گزار کو ایڈومی سیل کے لیے آن لائن درخواست کے ساتھ پاسپورٹ سائز تصویر فام بے یا شناختی کارڈ کی کاپی اور اپنے والد یا والدہ کی شناختی کارڈ کی کاپی فراہم کرنی پڑے گی جس کی نادرہ سے تصدیق کے بعد درخواست گزار منظوری کی صورت میں اپنے ایڈومی سیل سرٹیفکیٹ کے پرنٹ حاصل کر سکے گا انیس سو پچانوے میں برتی اور دوہزار چار میں مستقل ہونے والے انگلیش ٹیچرز کا ٹائم گریڈ سپریم کورٹ نے کل ادم قرار دے دیا تفصیلات کے مطابق سپریم کورٹ آف پاکستان انیس سو پچانوے میں برتی اور دوہزار چار میں مستقل ہونے والے پنجاب کے انگلیش ٹیچرز کو ٹائم گریڈ دینے کے حوالے سے سرویس ٹربینل کا فیصلہ کل ادم قرار دیتے ہوئے سیکٹری محکمہ تعلیم پنجاب کی جانب سے دائر اپیل منظور کر لی عدالت نے قرار دیا ہے کہ جب انگلیش ٹیچرز کو مستقل کیا گیا اس سے قبل ہی دوہزار ایک میں ٹائم گریڈ دینے کے حوالے سے پنجاب حکومت نے سکیم ختم کر دی تھی جبکہ جسٹس اتر من اللہ نے کہا کہ حکومت کی پالیسی معاملات میں نہ عدالتیں جائیں گی نہ پالیسی میں مداخلت کریں گے موسیقی